تو کیا کچھ ڈیٹیل ہیں جی بتائیں تیس پلس کی ہے جی دوسری تیس پلس کی یہ کہہ سکتے ہیں بھی انمول ایرا بائی نے رکھا ہے تیس سے پلس کی سبی پسو بالک بائیوں کو نمسکار سواگت کرتے ہیں جی آپ کے اپنے جیسنگ یادو پارم پہ ساتھیوں آج کی کوریج جوی کھرد اور جلہ بیوانی سے کور کر رہے ہیں اور بہت ہی شاندار پسودن بائی نے رکھیا ہے تیس کلو دودھ تک کا پسودن بائی کے پاس میں فلال موقع پہ تیار ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو بھی بائی پہلی بار چینل سے جڑے ہے وہ چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن گنٹی کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ بائیوں تک پہنچ سکے اور جو بھی ڈیٹیل ہے پسودن کی بائی جی سے لیں گے نمسکار بائی جی اور سر کیسے ہیں تو اپنا پورا ایڈریس کنفرم کرائیں جی تو اپنا کونٹیکٹ نمبر اور بتائیں جی ساتھ 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 میں دو سو ایکیسی ستان میں دو سو ایکیسی ستیس ایک سو ستیس یہ دیکھیں شریر پہ جسطہ ورنگ سی یہ دیکھیں اوبردی ہوئی نسین تھڑوں کا سپیش اور بالکل شان چوباؤ کا پسودن اور پیرو کا بیچ کا بالکل ٹائٹ اڈر چوائی میں کیسی ہے جی بلکل ساپ ستری بلکل سرا وغیرہ کسی پرکاری کوئی دکت تو بہت ہی بڑیا پسودن بھائی نے تیار کیا ہے تو کیا کچھ ڈیٹیل ہیں جی پسودن کے بارے میں بتائیں یہ تیسری بار بیائی ہے جی آچھا تیسری بیائی ہے ساتھ میں بچہ کیا ہے جی بچہ ہے ساتھ میں کٹڑا ہے کوئی شمن کا ہے یا کوئی پنچاتی بھل کا جی شمن کا ہے پتا رہا ہے پتا رہا ہے شمن کیا لگایا ہے میں تو کائی دینا سور نہیں اچھے چاہ کتنے دن کی بیائی ہوگی جی آجی بیائی ہوگی اٹھارا دن کی موقع پر دودھ تیار کتنا ہے جی بچے سے لگ تیاری بیس 19 بیس 19 بیسد کلو کٹڑے کا ہے یہ لٹر میں جی کٹڑے کا کٹڑے کا انیس سے بیسد کلو دودھ 18 دن کی بیائی بچے سے الگ بہت ہی بڑیا اور بتانا چاہوں گا آپ کا پھون دے دے ایکبر پچھلے بیات میں 23 کلو دودھ دیا تھا اس نے ٹیم بھی ضرور دکھاؤں گا اب آئیوں کو یہ دیکھیں 12 بج کے 26 منٹ دوپیر کا سمائے ہے اور شام تک بہت بڑی آرڈر بنکے آئے گا تھوڑا کول چلائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں شام تک بہت بڑی آرڈر بنکے آئے گا بلکل پتلی چمڑی کا پسودن ہے بہت تساندار جو ٹیل کی بات کریں یہ دیکھیں چیرنس کے آس پاس ٹیل سفید بہت بڑی آئے گا لمبای اچائی کا بہت تساندار پسودن ہے یہ دیکھیں آرڈر کوالٹی بہت بڑی آئے گا تو کتنا دودھ کی امید کر رہے ہیں جی اب کی بار 125 ریٹر دودھ کی امید کر رہے ہیں تو سیل کرنے ہے کیا کچھ ریاد ہے جی کیا کچھ ریٹ ہے جی ریٹ وہی بتانا بلکل فکس بھی ایک رپیہ نہ تو زیادہ ہو نہ کم ہو فکس پرائز بتائیں اپنا ڈیڑھ لاک روپیہ یہ دیکھ پا رہے ہیں چو بیس کلو دودھ چو بیس سے پتشیس کلو دودھ کی بیس جو ڈیڑھ لاک روپیہ ڈیمانڈ کیے بھائی اور انیس سے بیس کلو دودھ بچے سے الگ کوئی بھی بھائی اپنے چوائی تین سے چیار ٹیم کوئی بھائی اپنے چوائی کرنا چاہیے تو جی تین سے چیار ٹیم کوئی بھائی کرنا چاہے تو چار ٹیم پانچ ٹیم کتنے بھی ٹیم دودھ تول کر کے پسودن کو لے سکتا ہے بہت ہی شاندار تو آگے نیکسٹ یہ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی شاندار پسودن یہ دیکھیں پیٹ کوالٹی لمبائی اچائی اور شریر پہ جستہ وارنگ سینگ تو بہت ہی بڑی آ تو کیا کچھ ڈیٹیل ہے جی پسودن کی دوسری بار بیائی ہے اچھا دوسری بار بیائی کتنے دن کی بیائی ہوگی جی ساتھ دن کی بیائی ہوئی ہے ساتھ میں بچہ کیا جی ساتھ میں کٹڑا یہ دیکھیں تھڑوں کا سپیز اور بلکل ٹائٹ اڈر پیرو کا بیچ کا اور ایک سے ڈیڑھ انچٹیل سپید یہ دیکھیں چوائی میں کیسے کچھ جی کتنا دودھ مکے پہ تیار ہے جی بچے سے نیرا بارہ لیٹر تیار ہے بچے سے نیرا بارہ لیٹر تیار ہے تو بہت ہی بڑی ہے تو کتنا دودھ نکال دے گی جی دودھ پچھلی بارہ چودہ پندرہ چودہ پندرہ نکال دے گی اچھا چھا اب کی بار کیا کچھ امید ہے امید تو سوڑہ سے چھترہ تیار ہے باٹی کوئی کینے نکال دے گی اچھا چھے جو بھی دودھ نکالنا ہے پسودن نے نکالنا ہے بہت ہی شاندار یہ دیکھیں لمبایو چائی پیٹھ کوالٹی بہت ہی بڑی آ تو کیا کچھ ریٹ رکھے جی ایک لاکھ پیتیزار روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی بہتی شاندار پسودن ہے تیہ دیکھیں شریر پیجستہ و سینگ اور آئیٹ لمبائی بہتی جبرجست اور لمبائی بہتی شاندار کھول کے چلا کر دکھائیں بھائی بلکل پتڑی چمڑی شنگل لڈی کی جوٹی ہے اور لمبا پٹھا ہر جو تھڑوں کا گیپ یہ دیکھیں تو پیر کا سمیہ ہے شام تک بہتی بڑی آبن کر کے آئے گی یہ دیکھیں اڈر کی کوالٹی چلنے کے بعد میں پورا پسودن کا واسطی طور نظر آتا ہے بہتی بڑی آ بہتی شاندار آئٹ لیے وے جوٹی جو کی بائی کی آئٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھول سائز کی جوٹی ہے تو جی کیا کچھ ڈیٹیل ہیں جوٹی کے بارے میں بتائیں یہ جی پہلی بار بھی آئی ہے اچھا اچھا چوتھے دات نکالتی ہوئی اچھا ایک رہ رہ ہے چیار دات مان سکتے ہیں تیسرا دات ابھی توڑا ہے چودہ دن کی بیائی ہے چودہ لیٹر سے اوپر دود موقع پہ تیار ہے بچے سے الگ تو بہتی شاندار پسودن بائی نے رکھا ہے اور بہتی بڑی آز اٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں بلکل سنگل اڈی کی بلکل پتلی چمڑی کی اور تھنوں کا سپیش یہ دیکھیں بہتی بڑی آز شام تک بہتی بڑی آر بنا کر کے آئے گی دوٹی دو دات بولے چیار دات بولے تیسرا دات ابھی توڑا ہے ساتھ بچے کیا جی کتنا دودھ نکال دے کتنی امید کر رہے ہیں جوٹی سے جی اٹھارا لیٹر کی امید ہے اٹھارا لیٹر کی امید ہے تو کیا کچھ ریٹ رہ گی ڈیڑھ لاس روپے یہ دیکھ پا رہے ہیں بہتی شاندار پسودن تو اگلا پسودن دکھائیں گے ویڈیو کے مادم سے بہتی بڑیا پسودن رکھا ہے بھائی نا ہے یہ دیکھیں جو مینی اس کے سنگل رہتے ہیں دونوں سنگل رہے ہیں بہتی شاندار فل سائز باری برکم یہ دیکھیں تھوڑا ادھر لے کر چلے بہتی بڑیا پوری بول سکتے ہیں ڈلڈول پسودن یہ دیکھیں رکھیں چلے جو ادھر کوالٹی یہ دیکھیں شام تک کتنا ادھر بنا لیتی ہے بھائی صاحب یہ اچھا پکائیں سے بہ رہا اچھا پکائیں سے بہ رہا تو ابھی تو دو پیر کا سمیں ہے سوبہ کتنا کتنے بجے دودھ نکالا جی سوبہ 66 6 سے 66 اپنے اریانا میں نکلتے رہتے ہیں اور پسودن کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں نکلائے تو کیا کچھ ڈیٹیل ہیں جی بتائیں 30 پلس کی ہے جی 30 پلس کی یہ کہہ سکتے ہیں بھی انمول ایرا بائی نے رکھا ہے 30 سے پلس کی پچھلے بیعت میں کتنا دودھ نکالا ہے جی اس نے 31 31 31 31 کلو دودھ نکالا ہے کہیں اس کا ریکوڈ وغیرہ کروایا جی نہیں باہر کوئی ریکوڈ نہیں اچھا کوئی ریکوڈ نہیں کروایا ہے اچھا 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 ریکوڈ کیوں نہیں کروا اس میں تو ریکوڈ تو کروانا چاہیے کیونکہ اس میں بھی سرکار بھی جو آپ کو مان سمان ضرور کرتی ہے جو آپ ریکوڈ وغیرہ کرواتے ہیں تو ایسا آپ نے کروانا چاہیے تو کتنے دن کی بیعی ہوگی جی چھے دن کی بیعی کتنا دودھ ہے جی 18 18 19 کلو دودھ موکے پہ تیار ہے چھے دن کی بیعی میں اور بہت ہی ساندار بلکل شریر پہ دیکھیں ابرتی ہوئی نسیں ایک ایک نسیں نظراری ہیں خسودن میں کون سے بیعت کے جی چوتھے بیعت میں بیعی ہوئی ہے تو ساتھ میں بچہ جی ساتھ میں کٹڑیا یہ دیکھیں بلکل بہت ہی بڑیا باری برکم چھے دن کی کٹڑی ہے کون سے چمن کی جی دنوں سور کی اور یہ دیکھیں تھنوں کا سپیش تو چوائی وغیرہ جی گزب کی بہت ہی ساندار تو کیا کچھ ریٹ رکھے جی اس کا آٹھ لاکھ روپے بھائی نا ڈیمانڈ کی ہے اگر کوئی بھائی اپنے کٹے کے اوپر جو پلس جو 30 سے 31 پلس آپ نے دودھ بتایا ہے اگر وہ دودھ تیار کر کے آپ 30 سے 31 کلو دودھ اس کو تیار کر کے دے دیں گے کٹے کے اوپر چیار ٹائم تول کر کے پسودن کو دیں گے جو بھائی چیلنج کر رہے ہیں بھی تول کر کے دے دیں گے بہت ہی ساندار اور کوئی بھی بھائی اپنے لینے کا اچھوک ہو تو ڈائریکٹ بھائی کے کونٹیکٹ نمبر پر سمپرک کر سکتا ہے ادھک جانکاری اور بھی چاہیے تو بھائی سے سمپرک کر سکتا ہے تو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتانا سبی بھائیوں کو رام رام سسرکال سلام جائے زوان جائے کسان